وہ مفتی جو کہہ رہے ہیں سلفن خلفن کسی نے یہ بات نہیں کی انہیں سلفن خلفن پڑھتو لو پہلے پہلے پڑھو تب پتا چلے گا کہ سیدہ کا عدب کیا ہے توہین کرنے والوں کے کلچر چاٹ چاٹ کر آج انہی کی بولی بولنا شروع کر دی عدب سیکھنا ہے تو اہل سنت ہی سکھائیں گے سیدنا پیر میر علی شاہ رحمت اللہ رہ سکھائیں گے امام احمد رضا بریلوی سکھائیں گے عدب داتا گنجے بک شجویری سکھائیں گے رحمت اللہ رحم آپ دیکھئے یہ بحر العلوم مسلم السبوت کی شرع علماء جانتے ہیں کہ اصول فقہ میں مسلم السبوت کا جو مقام ہے دو سو چیاسی صفحہ ہے فواتح الرحمود شرع مسلم السبوت مسلم السبوت اصول فقہ کی آخری اتھارٹی ہمارے درس نظامی میں بھی اس پر اس کی جو شرع بحر العلوم فواتح الرحمود اس سے صفحہ نمبر دو سو چیاسی سے میں پڑھنے لگا ہوں اب میں اس کی زیادہ وضاحت نہیں کروں گا کیونکہ میں صرف مفتیان کرام کے لئے پڑھ رہا ہوں اور وہ سمجھ لیں گے وَأَهْلُ الْبَیْتِ رَضِيَ اللَّهُ تَعْلَا قَسَائِرِ الْمُجْتَحِدِينَ يَجُوزُ عَلَيْهِمُ الْخَطَعُ فِي جْتِحَادِهِمْ کہ اہلِ بیتِ اتھار رضی اللہ تعالی عنہم کے لئے اجتحاد میں خطا جائز ہے قَسَائِرِ الْمُجْتَحِدِينَ علیہ مردوان وہ بھی کبھی مصیب کبھی مختی یعنی اجتحاد کے لحاظ جہاں صغیرہ کبیرہ گناہ والا معاملے نہیں بات ہو رہی اجتحاد کے لحاظ اور یہ باقاعدہ بحث معصومیت کی کرتے ہوئے روافظ کا رد کر کے انہوں نے بات آگے شروع کی کہ روافظ یہ کہتے ہیں کہ آلِ پاک کا کہنا بھی نبیوں کا کہنا ہے چونکہ ان کی طرح معصوم ہیں تو انہوں نے کہا نہیں آلِ پاک معصوم نہیں محفوظ ہیں تو انبیاء علیہ السلام کے فتوے کی احسیت اور ہے اہلِ بیتِ اطہار علیہ مردوان کے فتوے کی احسیت اور ہے یہ اصول ہے آلِ سنت کا وَقَذَا يَجُوزُ عَلَيْهِمُ الزَّ زَلَّةُ الْقَارِ علیہم آلِ بیت وَهِيَا وَقُوعُهُمْ فِي عَمْرٍ غیرِ مُنَاسِب لِمَرْتَبَاتِهِمْ مِنْ غَيْرِ تَعَمُّدٍ یعنی بغیر ارادے کے ذلت اب آگے اس کی مثال لکھی ہوئی ہے سلفن خنفن والے ذرا کان صاف کریں کَمَا وَقَى مِنْ سَيِّدَةِ النِّسَارِ رضی اللہ تعالی عنہا مِنْ هِجْرَانِهَا خَلِیفَةَ رَسُولِ اللَّهِ سَلَّى اللَّهُ وَعَالِهِ وَأَسْحَابِهِ وَسَلَّمْ هِينَ مَنَعَاهَا فَدَكْ مِنْ جِهَةِ الْمِیرَاسِ وَلَا زَمْبَفِئِهِ سلفن خلفن کہنے والو یہ تو ابھی درس نظامی ہے درس نظامی میں اصول فقہ کے اندر اس ایتھنٹک ایتھارٹی کے اندر یہ لکھا ہے کہ اہلِ بیعتِ اطہار علیہ مردوان کے لیے اجتحادی خطا جائز ہے اور اس کے جواز کے لحاظ سے آگے مثال کیا لکھی ہے مثال جو ہے میں اس کا ترجمہ نہیں کرتا لیکن عبارت میں پھر پڑھ کے سنا دیتا ہوں کَمَا وَاقَى مِنْ سَيِّدَةِ النِّسَاءِ رَضِيَ اللَّهُ تَعْلَانْهَا مِنْ حِجْرَانِهَا خَلِیفَةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ عَلِي وَسَحَابِهِ وَسَلَّمْ هِنَ مَنَا أَحَفَدَكْ مِنْ جِهَةِ الْمِیرَاسِ تو یہ مثال دے کر خطا اجتہادی کی آگے کا ولا زمبہ فی ہے خطا تو ہے مگر زمب نہیں ہے ولا زمبہ فی ہے تو کیا اپنا سارا اصول دفن کروگے روافض کی خوشنودی کے لیے کیونکہ عظمت سیدہ تو وہ ہے جو جس جہت پر پیر صاحب بول رہے ہیں اور سارا یہ اصول فقہ ہے اب آگے لکھتے ہیں کہ یہ جو اہلِ بیتِ اطحار علیہ مردوان خطا اجتہادی سے معصوم نہیں تھے اس کا انہیں بھی پتا تھا اور اس قانون پر وہ خود قائل تھے کہ ہم سے اجتہادی خطا ہو سکتی ہے اس کے وہ خود قائل تھے اس پر پھر انہوں نے دلیل پیش کی کہتے ہیں کہ وَيُفِيدُ عَيْدًا عِلْمًا ضروریًا بِأَنَّ أَهْلَ الْبَیْتِ رَضِيَ اللَّهُ تَعْلَانَهُمْ عَيْدًا كَانُوا عَالِمِينَ بِعَدْمِ اسْمَةِ عَنفُسِهِمْ مِنْ هَازَ الْخَطَى الْخَطَى الْجْتِحَادِي کہ خود اہلِ بیتِ اطحار کو بھی یہ پتا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہم کہ خطا اجتہادی سے ہم معصوم نہیں ہیں خطا اجتہادی ہم سے ہو سکتی ہے اس کا انہیں خود بھی علم تھا اب مثال دیکھو حاملہ جس کا خامند فوت ہو چکا ہو اس مسئلے میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا قول رد کر دیا کہ تمہارا قول درست نہیں تو رد جب کیا تو حضرت مولا علی نے یہ نہیں کہا کہ ہم اہلِ بیت ہیں اور ہمارا قول رد نہیں ہوتا خطا کا امکان ہی نہیں ہے مولا علی نے تسلیم کیا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رد پر مولا علی نے اس اصول کو تسلیم کیا کہ اجتہادی خطا ممکن تھی یہ تو ساری پہلے مثالیں دی گئی ہیں اور اس میں نقص نام کی کروڑوہ حصہ وہ بھی نہیں یہ ان کی فضیلت ہے کہ اجتہاد میں خطا ایک نیکی اور ثواب اسے کہا گیا ہے یہ سلفن خلفن کہیں جن کے کانوں کو بتے نہیں تو یہ تو ساری مثالیں لکھی ہوئی ہیں اور یہ اصول کا حصہ ہے میں کوئی اخبار نہیں پڑھ رہا میں درس نظامی کے نساب کی ایتھارٹی جو اصول میں وہ پڑھ کے بتا رہا ہوں اور اس پر پھر آگے باقاعدہ آیات لکھ کر وہ کئی مثالیں دی کہ فلان مسئلہ میں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فلان سے ابھی نے یہ اختلاف کر کے ان کا کاؤٹ رد کیا تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم اہل بیت کی تو خطا ہوئی نہیں سکتی تم میرا قول کیسے غلط ہو سکتا بلکہ انہوں نے تسلیم کیا اس حقیقت کو کہ اجتہادی خطا کا امکان ہے اور وہ عیب نہیں چونکہ غیر نبی ہیں اور ان کے لیے اجتہادی خطا عیب نہیں بلکہ باعث عجر و ثواب ہے اس بنیاد پر یہ جس جس نے بھی ان کے مقابلے میں ان کا رد کیا تو مولا علی نے کسی پر انکار نہیں کیا کہ تم کون ہوتے ہو ہم تو آل ہیں آیت تطہیر ہمارے حق میں ہے اور تم ہمارا قول رد کر رہے ہو نہیں جس نے دلیل کی روشنی میں رد کیا دلیل واضح تھی تو مولا علی نے تسلیم کیا اسے اب فقد بانا لکا او سننے والے تمہارے لیے ظاہر ہوا کیا ان الاجماع القطعی الداخل فی اہل البیت وہ اجماع امت کا جو قطع ہے جس میں خودعال بھی شامل ہے وہ اجماع کیا ہے حاکمون وہ اجماع حکم کر رہا ہے بِأَنَّ اللَّا عِسْمَتَ فِي اَهْلِ الْبَيْتِ بِمَعْنَ عَدْمِ جَوَازِ الْخَطَائِ الْجْتِحَادِ یہ اجماعی عقیدہ ہے جس کو آئی توہین کہہ رہے ہیں آل سنت کا وہ اجماعی عقیدہ جس اجماع میں آل پاک خود پارلی میٹ میں بیٹھی ہوئی ہے آل پاک کے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نو جس اجماع کا حصہ ہیں وہ اجماع ہے کہ اہل بیت اطہار علیہ مردوان سے خطائع اجتحادی ممکن ہے یہ اجماع ہے لیکن ہے اہل حق کا بھنگ والوں کا نہیں اجماعی عقیدے کے خلاف توہین کے لفظ بولنے والے وہ ہوش کریں شانِ سیدہ پاک کا خیال کریں اور وہ جو امت چودہ صدیوں سے جس پر قائم ہے اس کی طرف دیکھیں اب یہاں پر یہ لکھ کے کہتے ہیں فہ فض ہو یہ بات یاد کرو تو پتا تھا کہ بھول جانی ہے لیکن ان کتابوں تک پہنچے گا کون وہ کتوں اور ککڑوں کی لڑائیوں میں مصروف لہنے والے میں نیک پاک پیروں شہزادوں نیک پاک آل سادات ان کے قدموں کی خاک کا بھی غلام ہوں لیکن روافظی چرنوں میں چرنے والے اور پھر اہل سنت کے نظریات پر مست ہاتھیوں کی طرح چل کے رونگنے والے ان سے کہہ رہا ہوں تجھے کیا خبر کہ کیا ہے راہ و رسم شہ بازی وہ فریب خردہ شاہی جو پلاہ و کرگسوں میں اسے کیا خبر کہ کیا ہے راہ و رسم شہ بازی دھویں اور بانگ کے اندر جا کر جنہوں نے صوبتیں حاصل کی ہوں تجھے کیا خبر کہ کیا ہے راہ و رسم شہ بازی ان فضاؤں میں اڑنا یہ داتا گنجے بخش ہجویری کا کام ہے